بسم اللہ الرحمن الرحیم اور موشتی ضروریات کے حوالے سے بات کی تھی اور فراغت کے اوقات یعنی آپ کے جو فرصت کے لمحات ہیں ان سے کیا مراد لی جاتی ہے اس کو ڈسکرائب بھی کیا تھا اور آپ کو ڈکٹیشن شارٹ آنسر کوئسٹنز کی بھی کروائی تھی اب ہم بات کرتے ہیں جی لاسٹ جو کوئسٹن کیا آپ کو ڈکٹیشن کرائی تھی وہ تھا چارلس سپرائٹ بلد فرصت کے اوقات کو کس طرح بیان کیا ہے اس کو نوٹ کیا تھا آپ نے تو مزید آگے ہم ڈکٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ارسطو کے مطابق کوئسٹن ہے جی ارسطو کے مطابق فرصت سے کیا مراد ارسطو جسے اریسٹوٹل بھی کہتے ہیں ارسطو کے مطابق فرصت سے کیا مراد جواب تحریر کریں فرصت ان تمام اشیاء میں سب سے افضل ہے فرصت ان تمام اشیاء میں سب سے افضل ہے جن کا انسان مالک جن کا انسان مالک ہے اس وقت کے دوران وہ اپنی پسند کی اس وقت کے دوران وہ اپنی پسند کی کوئی چیز تخلیق کر سکتا ہے ارسطو نے بہت خوبصورت دیفینیشن کی ہے کہ فرصت کے لمحات جو ہیں وہ وہ لمحات ہیں جس کے آپ خود مالک ہیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی چیز تخلیق کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی سرگرمی مثال کہ اپنی مرضی کا کھیل پہ کھیل 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 سکتے ہیں کوئی ایسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں کوئی آپ آپ اپنی ویل کے ساتھ جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جس سے کیا ہو آگے نو ٹون کر لیں جی جس سے جس سے اس کی شخصیت میں نکار پیدا ہو اور اسے ذہنی سکون ملے یہ تھی جی ارسٹوٹل کی تعریف آگے ایک اور تعریف لکھیں جی ایک اور رائٹر کی تھامس جی ڈسمنڈ تھامس جی ڈسمنڈ نے فرصت کی تعریف کس طرح کی ہے تھامس جی ڈسمنڈ تھامس جی ڈسمنڈ نے فرصت کی تعریف کس طرح کی ہے جواب تحریر کریں فرصت کا وقت بہت اچھا دوست ہے فرصت کا وقت بہت اچھا دوست ہے اگر آپ اسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ اسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں اور یہ ایک خوفناک دشمن ہے اور یہ ایک خوفناک دشمن ہے جسے آپ ایک نامناسب طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں یہ تھی جی ڈسمنڈ کے یعنی آپ کے پاس اگر فارق وقت ہے تو اگر اس کو آپ مناسب طریقے سے مصبت انداز میں استعمال کریں گے جس سے آپ کی کریئیٹیویٹی پہ لے آپ کی مصبت سوچ میں اضافہ ہو آپ کے اندر یعنی کہ جذبہ ہمدردی پیدا ہو اور آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکیں تو وہ پھر آپ کا بہت اچھا دوست ہے لیکن اگر آپ فرصت کے اوقات میں آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اس سنس میں کہ اگر آپ اس کو نامناسب طریقے سے گزارتے ہیں کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جو ان لاف ہو لو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو یہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فرصت کا وقت جو ہے وہ نامناسب وقت ہے نیکس قویشن لکھیں جی ری کریشن تفریج جیسے کہتے ہیں تفریج سے کیا مراد ہے تفریج شارٹ آنسور قویشن لکھیں تفریج سے کیا مراد ہے تفریج سے مراد ایسی سرگرمی ہے تفریج سے مراد ایسی سرگرمی ہے جو فارق وقت میں جو فارق وقت میں آپ اپنی مرضی سے اختیار کریں اور اس سرگرمی کا مقصد اور اس سرگرمی کا مقصد صرف اور صرف انسان کو سکون خوشی اور تمانت فرام کرنا ہے بہت یعنی شارٹ اور بڑی پریسائز قسم کی ڈیفنیشن تھی کہ جی آپ تفریج سے مراد ایسی سرگرمی جو فارق وقت میں اختیار کیجئے یعنی لیئر پرسوٹ میں کیجئے ٹھیک ہے اور جس میں آپ کی اپنی مرضی شامل ہو اور اس سرگرمی کا مقصد صرف اور صرف انسان کو سکون خوشی اور تمانت مرام کرنا ہے تفریج جسے ہم کہتے ہیں ری کریشن نیکس قویشن لکھیں تفریج ری کریشن کا لفظی مطلب کیا ہے تفریج ری کریشن کا لفظی مطلب کیا ہے لفظ لکھیں جواب تحریر کریں لفظ ری کریشن لاتینی لفظ ری کریئر سے اخذ کیا گیا ہے ری کریئر ری کریئشن سپیلنگ میں بول دیتا ہوں ری سی آر ای اے ٹی آئی اون ری کریئشن لاتینی لفظ ری کریئر سے ری کریئر سے ری کریئر کی سپیلنگ نوٹ کر لیں جی ری سی آر ای اے آر ای ری کریئر لفظ ری کریئشن لاتینی لفظ ری کریئر سے خذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہے تخلیق کرنا جس کے معنی ہے تخلیق کرنا بنانا کھوئی ہوئی طاقت کی بحالی تازہ دم ہونا یا دوبارہ جنم لینا یہ لفظی معنی اگر اس طرح کا کوئسن آجائے کہ تفریق لفظی معنی کا مطلب لکھیں تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ڈیفنیشن ہے جی جارج بٹلر نے جارج بٹلر نے تفریقی تعریف کن الفاظ میں کی ہے جارج بٹلر نے تفریقی تعریف کن الفاظ میں کی ہے تفریق سے مراد تفریق سے مراد ایسا تجربہ یا سرگرمی ہے ایسا تجربہ یا سرگرمی ہے جسے کوئی فرد اپنی مرضی سے سر انجام دیتا ہے جسے کوئی فرد اپنی مرضی سے سر انجام دیتا ہے اور اسے ذاتی طور پر راحت اور اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ جارڈ بٹلر کی دیفنیشن کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی تفریح کی سرگرمی ایسی سکتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے اختیار کریں گے اور اس کو اختیار کرنے سے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہو راحت محسوس ہو اتمنان حاصل ہو نیکس دیفنیشن لکھیں جی ہیرالڈ میر ہیرالڈ میر کے مطابق تفریح کیا ہے یہ رائٹر کا نام ہے جی ہیرالڈ میر کے مطابق تفریح کیا ہے جواب تحریر کریں تفریح فرصت کے اوقات کے دوران تفریح فرصت کے اوقات کے دوران کسی بھی ایسی سرگرمی میں شامل ہونے کا ایسی سرگرمی میں شامل ہونے کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد خوشی اتمنان اور سکونِ قلب حاصل کرنا ہو نیکس قویشن تحریر کریں جی تفریقِ کوئی سے چار اصول بیان کریں تفریقِ کوئی سے چار اصول بیان کریں جواب تحریر کریں نمبر ایک تفریقِ فرصت کے اوقات میں اختیار کی جاتی ہے نمبر ایک تفریقِ فرصت کے اوقات میں اختیار کی جاتی ہے نمبر دو تفریقِ پر لطف اور تسکین کا ذریعہ ہے تفریقِ پر لطف اور تسکین کا ذریعہ ہے نمبر تری تفریقِ سرگرمی رضا کرانا طور پر اختیار کی جاتی ہے تفریقِ سرگرمی رضا کرانا طور پر اختیار کی جاتی ہے نمبر فور تفریقِ تعمیری اور مصبت مقاصد کے لیے ہوتی ہے تفریقِ تعمیری اور مصبت مقاصد کے لیے ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر لیکچر نمبر لیکچر نمبر سکس تھا تو اس کے شارٹ آنسر قویسٹنز ہیں کچھ فرصت کے حوالے سے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں اور کچھ تفریق ہیں مزید کچھ اس چپٹر کے ابھی مزید کچھ قویسٹنز شارٹ آنسر قویسٹنز رہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو لکھائے جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ کانلی اس لیکچر کو اپنے یہ شارٹ آنسر قویسٹنز کو اپنے ریجسٹرز میں لازمی طور پر نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ کو اگزیمنیشن کے حوالے سے تیاری کرنے میں آسانی ہوں Thank you very much